بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا بھی لوگ قائد عاظم محمد علی جناہ کے بارے میں ہے جن بچاروں کی اس وقت جو روح ہے وہ شاید تڑپ رہی ہوگی وہ شاید وہ روح بھی تڑپ تڑپ کے یعنی کہ وہ کہہ 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 اللہ کے ہاں یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ تُو نے مجھے کس قوم کا لیڈر بنا کے بھی جا اس قوم کا جو کہ تکلیفیں بھی سہتی ہیں مصیبتیں بھی سہتی ہیں لیکن جس انداز کا احتجاج کرنا چاہیے وہ احتجاج نہیں کرتی کبھی وہ شیر کے پیچھے لگ جاتی ہے کبھی وہ مردہ بٹو کے پیچھے لگ جاتی ہے اور کبھی فضلہ جیسے جلی مولوی ان کے پیچھے لگ جاتی ہے یعنی مصبی تنظیموں میں قائد عاظم محمد علی جناہ نے پاکستان یاد رکھیا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جنرل اللہ 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 محمد رسولی کا نام سے بنا لیکن اس پاکستان کے جھنڈے کے دو کلر ہیں وائٹ اور گرین وائٹ ہے منوریڈیز کے لیے گرین ہے مسلمانوں کے لیے اگر کسی مولوی کے دماغ کے اندر یا کسی بھی ایسے شخص کے اندر کوئی خنانس ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ اپنی خنانس کو ختم کر دیں نمبر وان نمبر دو جس کو بہت مذہب کے اندر ڈسکشن کی ضرورت ہے جس کے بڑے کنسپٹ ہیں کہ دوسروں کو کافر کہنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا میں اوپنے نہیں کہتا ہوں کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے مجھ سے بات کیجئے لیکن شرط ایک ہوگی اخلاق میں رہتے ہوئے بات کیجئے اور قرآن سے بات کیجئے وجہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے ہمیں قرآن دیا تھا حدیثیں بہت سے نہیں دیتی حدیثیں تو بعد بھی ہیں ان کی ضرورتی نہیں تھی نائی فکر کی ضرورتی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھی اپنے بعد اگر کسی بندے کا اللہ کے بعد مقام ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بعد کسی کا مقام نہیں آتا تو لہٰذا یہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے ضرور گھر بنا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر صرف مسلمان رہیں گے اس گھر کے اندر ہر شخص ہر قسم کا مذہب وہ رہ سکتا ہے اور اس کے اوپر قائد عظم نے تقریر بھی کی تھی کہ اے لوگو ابھی آپ یہ وہ گھر ہے آپ جیسے ہو کوئی بھی آپ کا مذہب ہے آپ کو کھلے عام ازادی ہے کہ اس کے درہ رہ سکتے ہو اپنی ریلیجس پریکٹس کر سکتے ہو اور اپنے کھل کے جی سکتے ہو لیکن اس وقت ہمارے پاکستان کو اتنا انہوں نے نیرو کر دیا ہے اور اتنا مسئیبن زیادہ کر دیا ہے کہ پاکستان تو وہ پاکستان ہی نہیں ہے تو اس بنا پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے قائد عظم محمد نے جناہ کی روح تڑپری ہوگی کہ میں نے کس قوم کے لیے کام کیا کیا یہ قوم ہے کہ جو پہلے قربانیاں دیتی رہی یہ قوم ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نچھاور کی اپنے بیٹیوں کا خون نچھاور کی اپنے بیٹوں کا خون نچھاور کی لیکن آج میری قوم جو ہے وہ خموشی سے غلام بنی بیٹھی ہے وہ چاہے وہ زرداری مافیا ہو چاہے شریف فیملیا ہو جو مولانا فضلہ ہے یا وہ ایل پی والے ہیں کوئی بھی ہے یہ تمام کے تمام سردار وڈیرے چودری یہ سارے کے سارے یاد رکھیے گا یہ مفاد پرست کرپٹ ٹولہ ہے جو آپ پاکستان کے لوگوں کی معصومیت کو استعمال کر رہا ہے اور اس کو کیش کر رہا ہے تو لہٰذا یہ لوگوں ایک قائلی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کوشش نہیں کرو گے اپنی ازادی کے لیے تو کوئی بھی باہر سے نہیں آئے گا کہ کوئی باہر کی طاقت آپ کو ازاد کروائے گی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو خود اپنی اندر تبدیلی لانی ہوگی اپنے اندر قائد عظم پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر ایک جہاد لانا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لوگے جب یہ سوچ لوگے کہ مجھے صرف خدا کی ذات دیکھ رہی ہے اور دیکھے نہ دیکھے تو اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ یاد رکھئے گا کہ یہ پاکستان میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا لیکن قائد عظم محمد علی جناب بچارے میں حقیقتہ ترس آتا ہے کہ اس شخص نے اتنی میند کی اپنا اسائشیں زندگی ہر چیز اس نے چھوڑی کس کے لیے چھوڑی ہماری قوم کے لیے اور اس وقت قائد عظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ ہے عمران خان اور عمران خان نے بھی دیکھی اس نے ہر چیز اپنی اولاد تک قربان کر دی ہر چیز اس نے ان کو بیج دیا لیکن پاکستان بیٹھا ہے کس کے لیے ہم جیسے جاہل لوگوں کے لیے ہم جیسے جو مفاد پرست لوگوں کے لیے وہ ہمیں ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش میں اس نے گولیاں بھی کھا لی اس نے ان ریالٹی میں اس پاکستان کے لیے اپنا خون بھی دے دیا لیکن ہم نے ابھی تک اس کی قدر نہیں کی ہم آج بھی مردہ بٹوک زندگار کے بیٹھے ہوئے وہ جو کھوتے کا بچہ شیر شیر کہنے والا اس کے پیچھے آج بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ جو جے یو آئی والا فضلہ جس کو مذہب کا دور دور تک اس کا مسلمانی یہ خون کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کو ہم مسلمان میں آگا بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی مذہبی تنظیم کے پیچھے لگے ہیں وہیں کہیں لگے ہیں وہ بندہ خدا کے لیے خدا سے مانگو جس نے پیدا کیا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہتے کہتے چلے گئے تو یار آج تک تم لوگوں کو سمجھ نہیں پائے یہ پاکستان آپ لوگوں کا ہے یہ ہم کا ہے ہم سب کا ہے ان لوگوں کا نہیں ہے آپ اپنے حقوق ان سے چھیننے پڑیں گے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا آپ کو آپ ہمیشہ اس امید پر آتے ہیں کہ آپ کو کوئی لیڈ کرے سمبرڈی سمبرڈی آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرو قائد اعظم اپنے اندر پیدا کرو عمران خان اپنے اندر پیدا کرو تاکہ قائد اعظم کی روح بسکون میں آئے کہ ہاں جس گھر کو میں بنا کے اپنے لوگوں کے لیے چھوڑایا تھا انہوں نے واقعی سنبال لیا ہے اور یہی عمران خان بھی خوش ہو کہ ہاں جس قوم کو میں نے قوم بنانے کوشش کی تھی آج واقعی قوم بن گئی ہے تو لہٰذا میرے پاکستانیوں کائنٹلی اس چیز پر یاد رکھیے گا کہ ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے اور قائد اعظم کی جو سہنگ ہے اس کے پر عمل بھی کرنا ہے تو یہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پایندہ باد اسلام علیکم